اسلام علیکم ورحمت اللہ نماز کے شرائط اور فرائض کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں آج میں یہی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں جنہیں جان کر آپ کو اور مجھے انشاءاللہ عز و جل بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا نماز ہر مسلمان مرد عورت آقل بالک پر فرض ہے اور سب سے افضل عبادت نماز ہے اس لئے ہر مسلمان کو چاہیے کہ نماز کے جو مسائل ہیں انہیں ضرور سیکھ لیں اور آج جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ نماز کے شرائط اور فرائض ہیں اگر نماز کے فرائض میں سے کوئی ایک فرض چھوٹ جائے مس ہو جائے تو نماز ہی نہیں ہوگی اس لئے ان کا جاننا ان کا سمجھنا بہت ضروری ہے تو چلیئے جانتے ہیں نماز کے شرائط اور فرائض کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں دیکھیں نماز کے چھ شرائط ہیں اور سات فرائض ہیں نماز کی چھ شرائطیں اور سات فرض ہیں شرطیں کون کون سے یہ نمبر ایک پر تحارت کا ہونا نمبر دو پر ستر کا چھپانا نمبر تین پر تبیلہ رخ ہونا اور نمبر چار پر وقت کا ہونا اور نمبر پانچ پر نیت کرنا اور نمبر چھے پر تقبیر تحریمہ کہنا یہ نماز کی چھ شرائط ہیں اب میں ان کی مختصر وضاعت کر دیتا ہوں نمبر ایک پر تحارت کا ہونا یعنی جو شخص نماز پڑھ رہا ہے اس کا بدن اس کا لباس اور جس جگہ وہ نماز پڑھ رہا ہے ان سب کا پاک ہونا یہ ضروری ہے اور نمبر دو پر ستر کا چھپانا مرد کا جو ستر ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے یعنی مرد کا جسم ناف سے لے کر گھٹنے تک چھپا ہونا یہ نماز کی شرائط میں سے ہے اور عورت کا جو ستر ہے وہ عورت کا پورا بدن ہے سوائے چہرے کے اور ہاتھوں کی ہتھیلیوں کے اور پاؤں کے تلموں کے لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ عورت کے جو ہاتھ ہیں گھٹوں تک اور عورت کے جو پاؤں ہیں ٹکنوں تک یہ ستر میں شمار نہیں ہے لیکن عورت کے جو بال ہیں وہ ستر میں شمار ہیں اگر کسی عورت نے اس طرح کا دوبتہ اوڈ رکھا ہے کہ وہ اتنا باریک ہے کہ اس سے بالوں کی سیاہی چمک رہی ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی اور نمبر تین پر قبلہ رخونا یعنی اگر کوئی شخص جان بوجھ کر قابع کی طرف رخ نہیں کرتا تو پھر اس کی نماز بھی نہیں ہوگی اور نمبر چاہ پر وقت کا ہونا یعنی جو نماز آپ پڑھ رہے ہیں اس نماز کا وقت ہونا ضروری ہے مثلا کوئی شخص زہر کی نماز پڑھ رہا ہے تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ زہر کا وقت ہونا ضروری ہے اگر کوئی شخص زہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے کوئی زہر کی نماز پڑھ لے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی اور نمبر پانچ پر نیت کرنا نیت دل کے ارادے کا نام ہے دل کے پختہ ارادے کو نیت کہتے ہیں اور جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس نماز کی نیت اس نماز کا ارادہ دل کے اندر کرنا یہی نیت ہے لیکن اگر کوئی زبان سے کر لیتا ہے زبان سے نیت کرتا ہے تو یہ زبان سے نیت کرنا یہ بہتر ہے اور نمبر چھے پر تقبیل تحریمہ کہنا یعنی جو نماز شروع کرنے سے پہلے اللہم اکبر کہہ کر نماز شروع کی جاتی ہے جو سب سے پہلے تقبیل کہتے ہیں اسے تقبیل تحریمہ کہتے ہیں یہ نماز کی چھے شرائط ہیں تہارت کا ہونا نمبر ایک نمبر دو پر سطر کا چھپانا نمبر تین پر قبلہ رخ ہونا اور نمبر چار پر وقت کا ہونا اور نمبر پانچ پر نیت کرنا اور نمبر چھے پر تقبیل تحریمہ کہنا یہ شرائط ہوگی اب نماز کے فرائز کتنے ہیں نماز کے ساتھ فرائز ہیں نمبر ایک پر تقبیل تحریمہ کہنا جو کہ شرائط میں بھی ہے اور فرائز میں بھی تقبیل تحریمہ ہے اور نمبر دو پر قیام کرنا نمبر تین پر قیرات کرنا نمبر چار پر رکو کرنا اور نمبر پانچ پر سجود کرنا اور نمبر چھے پر قادہ آخیرہ اور نمبر سات پر خروج بسنعہی یہ نماز کے ساتھ فرائز ہیں اب ان کی مختصر وضاعت کر دیتا ہوں تقبیل تحریمہ کہنا یعنی جو نماز شروع کرنے وقت کرتے ہیں وقت اللہ اکبر کہتے ہیں تقبیل کہتے ہیں اسے تقبیل تحریمہ کہتے ہیں اگر کوئی شخص ویسے ہاتھ بلند کر کے ہاتھ بان لیتا ہے تو تقبیل نہیں کہتا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی ٹھیک ہے تقبیل تحریمہ کہنا یہ شرط بھی ہے اور فرائز میں بھی ہے اس کے بعد قیام کرنا پورا قیام یہ ہے کہ سیدھا کھڑا ہو پورا قیام سیدھا کھڑا ہونا لیکن کم حد قیام کی جو ہے وہ یہ ہے کہ کم سے کم اتنا سیدھا کھڑا ہو کہ اگر وہ سیدھا کھڑے ہوئے ہاتھ پھیلائے تو اس کے ہاتھ گھٹنوں تک نہ پہنچنے پائیں اگر اس شخص کے ہاتھ گھٹھوں تک پہنچ گئے گھٹنوں تک پہنچ گئے تو پھر بھی اس کا یہ فرض پورا نہیں ہوگا ہاں اگر کوئی شخص کوڑا ہے یا پھر جو شخص بیمار ہے وہ کھڑا نہیں ہو سکتا قیام نہیں کر سکتا اس کے لیے الگ حکم ہے لیکن ایک شخص تاندرست ہے صحت مند ہے قیام کرنے کی طاقت رکھتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ شخص فرض نماز بیٹھ کر پڑتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی یہ ہو گئے قیام اب نمبر تین قیرات کرنا قیام کے بعد پھر قیرات کرنا اب قیرات جو ہے وہ چھوٹی آیات کے دو یا دو سے زائد کلمات پڑھنا یہ فرض ہے اسے فرض ادا ہو جائے گا لیکن یہ یاد رکھیے کہ ایک بڑی آیات یا دو تین چھوٹی آیات پڑھنا یہ ضروری ہیں لیکن فرض ادا ہو جائے گا اگر چھوٹی آیات کے دو کلمات بھی پڑھ لیے تو نماز میں جو قیرات کرنا فرض ہے اسے وہ فرض ادا ہو جائے گا نمبر چار پر رکوع کرنا رکوع کا جو ادنا درجہ ہے رکوع کرنے کا وہ یہ ہے کہ کم سے کم رکوع میں اتنا جھکے کہ وہ شخص اگر ہاتھ پھیلائے تو اس کے ہاتھ گھٹنوں تک ضرور پہنچے یہ اتنا درجہ ہے رکوع کرنے کا اور رکوع جو صحیح معنی میں ہے وہ یہ ہے کہ اتنا جھک جانا چاہیے رکوع کی آلت میں کہ پیٹ برکل بچھا دنی جائے اس کے بعد پھر سجود کرنا سجدہ کیا ہے سجدہ پیشانی کو زمین پر جمانا یہ حقیقت ہے سجدے کی اور اس کے بعد پاؤں کی جو انگلیاں ہیں پاؤں کی انگلی میں سے ایک انگلی کا پیٹ زمین پر لگنا یہ شرط ہے ٹھیک ہے سجدے کی اگر کوئی شخص اس حالت میں نماز پڑھ رہا ہے کہ اس کے دونوں پاؤں سجدے کرتے وقت جو ہے وہ زمین سے الگ رہے جدا رہے اٹھے رہے یا پھر اس نے اس طرح زمین پر پاؤں جمائے ہیں کہ پاؤں کی پیٹ کی انگلیاں انگلیوں کے پیٹ تو نہیں لگا لیکن یہ ہے کہ انگلیوں کی نوک لگ گئی تو تب بھی اس کی نماز نہیں ہوگی اور یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اس میں بہت سارے لوگ غافل ہیں اس چیز کا خاص خیال کرنا کریں سجدے کی حالت میں پاؤں کی پیٹ کی انگلیاں زمین پر جمانا یہ ضروری ہے اس کے بعد پھر قادہ اخیرہ دونوں سجدوں کے بعد فرض ہے قادہ اخیرہ چھٹا فرض جو ہے وہ ہے قادہ اخیرہ یعنی جب رکتیں آپ نے مکمل کر لی دو رکت پڑھ رہے تھے یا تین پڑھ رہے تھے یا چار رکت پڑھ رہے تھے جیسے آپ نے رکتیں مکمل کی اب رکتیں مکمل کرنے کے بعد کم سے کم اتنی دیر بیٹھنا کہ جتنی دیر میں اتحیات پڑھی جاتی ہے یعنی تشہد جتنی دیر میں پڑھتے ہیں عبدہ و رسولہ تک اتنی دیر بیٹھنا یہ قادہ اخیرہ ہے یہ فرض ہے اور آخر میں خروج بسنعہی اب اس کو یوں سمجھ لیں کہ سلام پھیر کر نماز سے باہر نکلنا یعنی نماز پڑھتے ہوئے جب آپ نے نماز پڑھ لیے تو اب نماز سے باہر آنا سلام پھیر کر نماز سے باہر آنا یہ نماز کے فرائض ہیں ٹھیک ہے سات فرائض اور چھے شرائط ہیں نماز کی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں نماز کے واجبات اور اس کے بعد پھر نماز کے مقروحات کیون کون سے ہیں انشاءاللہ وہ بھی بیان کریں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو شرائعی بسائل جاننے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ